موسیقی موسیقی اسلام علیکو فرینڈس ویلکم ٹو مائی چینل دکھا خانوی لوگ کے آپ لوگ خوشحاب بیت کیسے ہیں فرینڈس میرے انکل آئیم تیا اور بھین بھائی بھائی سب کیسے ہیں اور ہمارا یہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم ناشتہ بنا رہے ہیں ناشتہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ لائٹ چھلی گئی تھی تو میرے جلدی بھی ناشتہ بنا لیا اور یہ ٹائمنگ ہے ہماری لائٹ کی جانے کی اب ہماری ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے لائٹ کی تو ناشتہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے اور کل ہم نے انڈے چھولے بنائی تھے تو اس کے ساتھ ہم پراتھے سرف کریں گے اور ہی چھولے شاید انہیں رکھے ہوئے ہیں اور باقی کراچی کا وردارہ بھی تھوڑا ہارڈ ہی ہے سمجھے گرمی ہے اتنی تردی نہیں ہے بس چینج ہو رہا ہے آج تھا اس کا ہمارے کراچی کا موسم بھی اور ابھی تو خیر گرمی ہی چل رہی ہے اور یہاں لاسٹ بڑا تھا میرا تھا کہ کمپلیٹ کر چکی ہوں اب اس کو پلیٹ پہ نکانے گی ناشتہ بن چکا ہے اور ہم ہم اس کو اندر لے کے جا رہے ہیں میری پتسٹر لے چائے وغیرہ نکال لی تھی ہم ہم ایوری دے پیتے ہیں ایوری دے کی چائے بناتے ہیں میری ہسپے اچھا ہے وہ نے اس کی چائے چاہیے چھولے دیت کی اور چلیں آپ لوگوں سے اپنے اپ لوگوں سے اپنے ویڈیو شیئر سکتی رو ہوں گی اور آپ لوگ جب تک کہ میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز پہ شیئر کریں ٹھیک ہے یہ دیکھے آج ہمارے گھر یہ پائے کا سالن بن رہا ہے بیف کے پائے اور یہ ہمارے شبہ ہی چڑھا دیا تھا اور ہمارے شبہ ہی پکتا لے ہو کیونکہ ھکٹا لگتا ہے پائے بلانے میں تو ہماری گھے آ رہی تھی تو اس لیے میں نے سب سے جدی چڑھا دیا اور آگ ہمارے شبہ ہی پکتا لے گھے ابھی بیچ میں لائیں گھے بھی چلی جائے گی بس یہ کسٹوں میں ہی پکیں گا کیونکہ ہمارے شبہ ہی پکیں گھے بھی کر رہی تھی گھر کے کام تو روزانہ کے ہیں یہ سب جو مجھے کرتے ہوتے ہیں درسٹنگ وغیرہ درائنگ روم کی میں کل کر نکلی ہوں درسٹنگ کر دی تھی درائنگ روم صاف کر دیا تھا میرے اور اب میں یہاں آئی ہوں یہاں کی صفائی کر رہی ہوں کیونکہ ہماری درسٹ بہت زیادہ آتی ہے اور میں پریشان لے جاتی ہوں اس سے مجھے نرچی بھی ہو جاتی ہے میں کئی دفعہ بتا چکی آپ لوگوں کو چھیکے شروع کر دیتی مجھے ڈسٹ میری گاک میں جاتی ہے اور باقی ابھی میرا ہولیا جو ہے ماسیو والا ہو رہا ہے تو اس لیے بھی اپنی ویڈیو نہیں دکھا رہی تھی آپ کو اور ہر عورت اپنے گھر کے معاشی ہوتی کیونکہ اس کو ہی سب کام کرنے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اوشار والے والی تو کوئی ایسی بات ہے لیکن میں میرے کہا میرا لک اچھا نہیں آیا تو اس لیے اپنی ویڈیو فلٹر جو آیا ہے اس کے اوپر اور چلے وجہ لینے جسٹنگ کر لوں پھر رہا دکھے پھر آپ نے اپنے ویڈیو شیئر کروں گا آپ سے ٹھیک ہے آج میرے ہنسپیڈ والی پلانٹ کے ساتھ لگے ہیں اس کی صفائی کر رہے چلے وہ بھی دکھاتیوں کو میں آپ کو اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں رہا یہ ہنسپیڈ بیزی ہے آپ ادھر بھی دیکھیا کریں تھوڑا سا میری ویڈیو میں بنا رہی ہوں کام کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو بھی دیکھنے جانا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ کونیا آج کراچی پر چلا ہوا ہے تو وہ بھی ہو گیا تھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور بس جانا ہی نہیں ہو رہا ہے وہ ہم سے تھوڑی دور دیتے تو اب دیکھیں اور ہوسکتا ہے آج ہوسپیٹل بھی کہے ہوئے ہوں اور تو اس لئے ہم ابھی یہ کھانا وانا بنا کے ہوسکتا ہے چلے بھی جائیں دیکھنے کے لئے کیونکہ آج کل یہ بیماری بہت جانی ہے اور یہ بچھروں سے ہوتی ہے آپ لوگ بھی احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں بچھروں گھر میں سپریہ کریں ہم بھی سپریہ کرتے ہیں لیکن بس جو ہونے والی چیز ہوتی ہوتی وہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہوسپیٹل ابھی ہمیں میرے ہسپیٹل گئے تھے تو وہاں پہ بھی پورا ہوسپیٹل بھارا ہوا تھا اسی بیماری سے یعنی کہ وہ سارے ایسے پیشنٹ آ رہے تھے تو اب احتیاط کرنا چاہیے ایسے تو احتیاط کرتی ہی ہے لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا لیکن اس بیماری میں انسان بالکل یعنی کہ ہاتھ پیروں کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے ہٹیوں میں دھراد ہوتا ہے اور بس اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میرے بھائی بھی احتیاط تو بہت کا آفیس کی بھی چھٹیا کی ہوئی ہے انہوں نے کل گئے تھے آفیس تو لیکن پھر واپس آ گئے تھے کیونکہ تب یہ ٹھیک نہیں تھی ان کی کمزوری انسان یعنی کہ جسم کا سارا پانی نکلتا تھا یعنی کہ بس تکلیف ہوتی ہے ہٹیوں میں تو اس سے اور زیادہ وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے اور سب کو سہت دے تندرستی دے آمین ہمارے پائے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم کھانا بھی کھا چکے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی نکال کے لیکن وہ ویڈیو دلی دولی اور لائٹ چھلی گئے تو اس وجہ سے وہ ان کو اس طریقے سے بنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے پائے بہت متدار بڑھے اور میری تو عادت تھے میں اس میں روٹی پھٹ کے کھاتی ہوں اور اس میں پوٹی ہوتی ہے اتنے شوک سے دکھا کہ لے گے دیت کا جو شوہر پہ آتا ہے کودہ اس پہ پڑھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میں نے پلیٹ میں سالہ دل کے اور اس پہ روٹی ہوتکے وہ شوک سے کھاتے ہو گئے اور مدیدار تھے باشااللہ سے اور فریرنز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہار آ کر کھڑی ہو گئی تھوں یہاں تھوڑی ہوا آ رہی ہے دین بھڑت کر دی تھی اور آج اپنا ویڈوک کا اینٹھوں کرتی ہوں I hope آپ لوگ کو آج کم لوگ پسند آئے گا اور میری ویڈیوز کو موچ کرتے رہیں اور جو کچھ بھی آج کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں I hope آپ لوگ اچھی لگی ہوگی چلیں اپنا خیان رکھیں گا جواب ریاد رکھیں گا اجازت دینجئے اللہ حافظ